اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور جی کیسی گزری آپ سب کی عید الحمدللہ ہماری عید تو بہت مزی کی گزری اتنی گرمی ہونے کے باوجود بھی نہ بہت مزا آیا سب نے مل کے بچوں نے بڑھو نہ سب نے مل کے بہت انجائے کیا تو جی اس عید پہ میں نے کون سا میٹھا بنایا چلیں جی پھر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے جی کسٹرڈ کریم کیک جیلی تو فروٹ آپ اس میں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں ویسے میں نے مینگو اس میں ایڈ کیے تھے بنانا ایڈ کرنا میں بھول گئی تھی تو یہ جیلی میں نے تیار کر لی ہے گیس رات کو چلی گئی تھی لیکن میں نے مائکرو ویب میں جیلی تیار کی کسٹرڈ میں نے پہلے سے تیار کر لیا تھا یہ ہے کنڈینس ملک اور یہ ہے جی کریم اور یہ مینگو پیوری میں نے تیار کی ہے دو آم کارٹ لیے تھے اس جو آم ہیں نا ان کو میں نے بلینڈر جگ میں ایڈ کیا دو چمچ اس میں چینی ایڈ کی اور اس میں تین چار چمچ میں نے دودھ کی ایڈ کیے اور یہ مینگو کی پیوری تیار کر لی اب اس پیوری میں میں نے کنڈینس ملک ایڈ کیا دو تین چمچ اس میں کنڈینس ملک ایڈ کیا ہافڈی بہ اس میں میں نے کریم کا ایڈ کیا اور ان سب چیزوں کو اچھی سے مکس کر لیں گے ایک باول میں نے کسٹڈ کا تیار کر لیا کسٹڈ پتہ کتنا ایزی ہے تیار کرنا اس کو مینگو کسٹڈ میں نے تیار کر کے ایک باول میں تھنڈا کر کے رکھ لیا ہے یہ کریم میں نے مکس کر کے ایک باول میں رکھ لی ہے جیلی ہم نے تیار کر لی ہے یہ سائی چیزیں اپنے پاس رکھ لیں اور جی پھر جو کیک ہے اس کے پیس کارٹ کے ایک ٹری میں جس بھی باول میں آپ تیار کرنا چاہیں اس میں کیک لگائیں اوپر کسٹڈ کی ایک لیئر لگائیں پھر یہ جو کریم ہم نے تیار کی ہے مینگو پلک کے ساتھ وہ ایک لیئر لگائیں پھر جیلی کی لیئر لگائیں اور جی اس طرح کلرفل سا میٹھا تیار کر لیں اب یہ کریم کے ساتھ اور جیلی کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر لیں ہم دیورانی جو تھانی نا مل کے میٹھا تیار کرتی ہیں ہر عید پہ تو یہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو میٹھا تو مست ہوتا ہے تو آج گرمی بہت تھی تو جیسے جیسے ہم لوگوں کو ٹائم ملانا ویسے ویسے ہم نے میٹھا تیار کر لیا تو یہ آج میں تھوڑا ڈیفرنٹ تیار کیا ہے میٹھا بچوں کو ماشاءاللہ بہت پسند آئے سب کو تو یہ جی دہی بڑے کا سامان بھی میں نے رات کو ہی تیار کر لیا تھا کیونکہ صبح و صبح و نماز پر جب یہ سارے آتے ہیں نا تو پھر انہیں کھانے کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو یہ فروٹ چارڈ دہی بڑے اور میٹھا ہے کول ڈرنگ وغیرہ ہے میرے گھر میں یہ سب چیزیں پسند کی جاتی ہیں تو آج جی صبح صبح میٹھے پہ اٹیک ہو گیا سب سے پہلے نماز پڑھ کے جو ہی آئے ہیں گھر میں ہزبین اور بچے تو انہوں نے میٹھا کھایا سب سے پہلے اور یہ چیزیں میرے گھر میں کھائی جاتی ہیں ہر گھر کی اپنی ایک روایت ہوتی ہے اپنا ایک کھانے پینے کا طریقہ ہوتا ہے تو امی نے سوئیاں بنا کر رکھی ہوتی تھی وائل کر کے نا تو وہ کھاتے تھے ابھی تک میرے بھائی ماشاءاللہ سے ابھی بھی وہ سوئیاں ہی کھاتے ہیں نماز پڑھ کے نا تو میرے گھر میں سب کو یہ چیزیں پسند ہیں تو یہ جی میری دیورانی نے میٹھا بنایا ہے بہت مزے کا ان کا بھی بنا تو بس یہ کھاپی رہے تھے چیزیں اور جی آج ہمارا دنر ہے بھائی کی طرف تو وہ بس گرمی کی وجہ سے نا دل نہیں کر رہا تھا بھی نکلنے کو لیکن بچوں کے بار بار کہنے پہ اور ان کا بھی بار بار فون آ رہا تو ہم لوگ جلدی ہی نکل گھر سے موسیقی موسیقی گرمی بھی بہت شدید ہے نا تو باہر نکلو تو گرمی کا پتہ ہے پھر چلتا ہے تو بس جاتے جاتے ہی ہمیں کوئی چھے ساڑھے چھے ہو گئے تھے تو الحمدللہ یہ ہم بھائی کے گھر پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے جی میرے بھائی کا گھر ماشاءاللہ سے یہ فرنٹ سائیڈ ہے اور بھائی کو نا یہ پودوں کا بہت شوق ہے اس کے ماشاءاللہ سے نا گھر میں آپ کو بہت گرین ری نظر آئے گی تو یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے ابھی میں آپ کو بیک سائیڈ پہ بھی لے کے چلوں گی کیونکہ مجھے اتنا مزا آ رہا تھا دیکھ کے اور کچھ یہ تھا کہ ہم دن میں یہاں پہ آ گئے تھے اس لئے میں ویڈیو بنا سکی دوسرے بھائی کی طرف ہم جاتے ہیں جب ناشتے کے لیے تو رات ہو چکی ہے تو اس لئے میں ہم کی وہاں پہ جا کے نا اتنی ویڈیو نہیں بنا سکتی تو جوس وغیرہ پی کے پھر بھی کھانا لگنے میں تھوڑی ٹائم تھا تو سب لوگ نہ پھر ادھر آ گئے ایک تو یہ ابھی ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی تھوڑا ٹائم پہلے عرصہ تو نہیں کہہ سکتی کچھ ٹائم پہلے یہ بھائی نے سارا بیک سائیڈ جو ہے نا اس پر ڈیرہ وغیرہ یہ سیٹ کیا ہے تو آج کمپلیٹ ہوا میں نے نا دیکھ رہا ہے سارا کیونکہ بیچ بیچ میں ہم آتے رہے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں تھا تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگا دیکھ کے بہت اچھا لگا دل بہت خوش ہوا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو یہ س سب کچھ دیکھنا نصیب کرے اس نے بڑے پیار سے چاؤ سے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کرے یہ سب کچھ تو بس پھر کیا تھا موقع چاہیے ہوتا ہے ہم سب کو تو تصویریں بنانے کا موسم بھی کچھ اچھا ہو رہا تھا بادل بنے ہوئے تھے بارش تو نہیں ہوئی لیکن بادل بادل بنے ہوئے تھے نا تو بس پھر سب نے آ کے یہاں پہ فوٹو شوٹ کیا میرا تو دل کر رہا تھا کہ ہر چیز کو نا اس ویڈیو میں کیچ کر لوں اتنا اچھا لگ رہا تھا نا سب کچھ دیکھ کے یہ گرین بری اور یہ سب کچھ دیکھ کے نا طبیعت فریش ہو گئے تو بس پھر جی میں تو ویڈیو بناتی رہی لیکن باقی سب نے پھر خوب تصویریں بنائی نا یہاں پہ تو یہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں بس آپ کو دکھاؤں کہ پودے یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں نا تو یہ جی فوٹو شوٹ اب بھی ہونے لگا ہے سٹارٹ تو بس پھر یہ ہے کہ آج کل سب کو ہی ہوتا ہے بلکہ ہم بڑے ہیں ہمارا ہی دل کرتا ہے کہ بس تیار ہو جائیں تو تصویریں منتی رہیں تو بچے تو پھر بچے ہیں نا تو یہ پھر ان سب نے تصویریں وغیرہ بنائی اور میں نے ویڈیو بنائی اسمان بھی بہت نکھرا ہوا تھا نا بہت خوبصورت لگ رہا تھا بس یہ تھا کہ گرمی تھی باہر کیونکہ اسی میں بیٹھے رو تو پھر تو سکون رہتا ہے لیکن تھوڑا سا بھی باہر نکلو نا تو وہ پھر گرمی اپنا آپ دکھاتی ہے تو یہ بچے بڑے شوف سے تصویریں بنا رہے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد نا ان کی بھی پھر بس ہو گئی تھی یہ بھی پھر اندر بھا گیا نا تصویریں بنا کے تو لڑکے پھر باہر نکل گئے تھے اپنا مطلب گرمی کا کوئی ہوش نہیں تھا نا بچے ہمارے ماشاءاللہ سے اس لیے خوش رہتے ہیں کہ سب کے ہم عمر ہیں نا یہاں پہ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں چھوٹا سا نار کا پودا ہے اور اس کو ماشاءاللہ کتنے پیارے سے نار لگے ہوں ہیں یہ ہے جی لیمو کا اور اس پہ بھی بہت پیارے پیارے سے نا لیمو لگے ہوں ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پھول اتنے پیارے لگ رہے ہیں نا اور رات کو نا اس میں لائٹنگ بھائی نے لگائی ہی ہے تو ماشاءاللہ اس کو بہت شوک ہے ان سب چیزوں کو اور وہ بڑے دل سے کرتا ہے یہ سارا کچھ نا تو یہ پھر سارا کچھ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ ہر چیز کی ویڈیو بناؤں اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں نا یہ دیوار پہ نا تتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں دیکھیں سرا تو ہیں تو آرٹیفیشل لیکن بڑی اچھی لگ رہی ہیں اور گرین روی آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیفیشل بھی ہو یا ریل ہو تو خوبصورت لگتی ہے آنکھوں کو سکون ملتا ہے نا گرین روی دیکھیں تو بس یہ پھر یہ دیکھیں جی یہ جو پانی ہے نا اس کو دیکھ کے آپ کو کون سا سونگ یاد آرہا ہے مجھے تو ایک یاد آرہا ہے تو آپ کو اگر کوئی یاد آرہا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو چلیں جی بھابی نے ہمیں بلالیا کھانے کے لیے تو کھانا لگ چکے سارے ماشاءاللہ بھائی ادھر سے بھی آ چکے ہیں اور ابھی پھر سارے ملکے کھانا کھائیں گے تو یہ بچوں کے لیے چکن بنا ہے کیونکہ بچے مٹن بلکل نہیں کھاتے سارے بچے اور بس بابی نے بہت مزے کا کھانا الحمدللہ بنایا تھا ہر چیز بہت مزے کی تھی سپیشلی یہ جو نمکین گوشت بناتی ہیں اور سویٹ ان کی ہوتی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے تو یہ پھر جی سارے ابھی مرد حضار جوانا وہ ان کو ہم نے نہیں بلائی تھا کیونکہ ہمارا دل تھا کہ ہم جلدی سے ویڈیو بنا لیں اور پھر سب کو بلائیں تو بس پھر ہم نے تسلی سے پہلے ویڈیو بنائی اور پھر سب کو بتایا کہ کھانا لگ چکا تو بس پھر کھانا سب نے مل کے کھایا بہت مزایا ہر چیز کا الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور بھی زیادہ برکت دے اور ہم سب بہن بائیوں کا نایسی پیار بنائی رکھے اور جی یہ ہے نمکین گوشت اور یہ جو ہے نا بابی بہت مزے کا بناتی ہیں تو کھانا کھانے کے بعد پھر سویٹ کی تو گنجائش نہیں ہوتی پھر ہم لوگ بس بیٹھے تھے بھائی کی بھائی کی چیزیں دیکھ رہے تھے کیونکہ ہم سب کزنز بھابیاں جب بھی مل کے بیٹھتے ہیں نا تو ہم لوگ پھر ایک دوسرے کی شاپنگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کا میک اپ دیکھتے ہیں بس اپنے اپنے سب کے شوق ہوتے ہیں نا تو ہم ساری مل کے نا پھر اس طرح ٹائم پس میں سپینٹ کرتے ہیں تو یہ جی ابھی یہ پھر میں نے اپنے لئے ایک پلیٹ تیار کی ہے بہت مزا آیا ہر چیز کا تو عید پہ پھر پتہ ہے کھانے پہ کھانا ہی ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے مشن ہے نا کوئی تو اپنے ہاتھ کا کھانا کھاکا کہ نا تو میں تو تنگ پڑی ہوتی ہوں پھر وہاں جا کے مجھے بہت مزا آتا ہے کھانے کا اور جی یہ پھر بچے اپنی یہ لڈو کی ایک گیم انہوں نے شروع کر لی تھی بچوں کو تو پھر پتہ ہے جب مل کے بیٹھے ہوں تو کوئی نہ کوئی گیم ڈھونڈی لیتے ہیں اور ہم لوگ پھر بھابی کے کمرے میں چلے گئے تھے ان کے ہم نے شاپنگ دیکھی ان کا میک اپ دیکھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ان کی بیٹ شیٹ ہے نا یلو کلر میرا تو فیورٹ ہے تو یہ پھر مجھے بڑی اچھی لگی ان کی بیٹ شیٹ اور ابھی جی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میرے بھائی کے پاس کون کون سے پرفیوم ہے یہ میک اپ کی بھابی بھی بہت شوقین ہے اور بھائی جو ہے نا وہ پرفیومز کا بہت اس کو شوق ہے تو یہ ان کی کلیکشن ہے بھائی کی اور بھابی کی پرفیومز میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی اچھی خوشبوت تھی ان پرفیومز کی یہ جو بھابی کا پرفیوم ہے نا یہ بھی بہت اچھا تھا اس کی خوشبوت بہت پیاری تھی یہ ہم ان کی ساری چیزیں دیکھ رہے تھے بھائی کی تو بھائی نے پھر آگے کہا کہ میرے پرفیوم دیکھو پہلے تو یہ ماشاءاللہ سے اس کے سارے پرفیومز ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں کریں ماشاءاللہ کو عطی اللہ بللہ سب کی خوشبو بہت اچھی تھی بہت دیاری لگی تو مجھے تو کچھ مقصود سے پرفیوم ہے جو پسند ہے نا لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے نا وہ خوشبو سنگ سنگ کے نا سمجھ ہی نہیں آتی کون سا پرفیوم دو تو پھر ہم لوگ سارے بہن بھائی اس طرح کرتے ہیں جب کزنز بھابیاں یہ سارے کٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا میک اپ ہم دیکھتے ہیں ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں پرفیومز دیکھتے ہیں پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز ایسے ہے ہم لوگ شاپنگ بھی ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ کپڑے لیے تم نے کہاں سے لیا کتنے کا لیا تو بہت مزہ آتا ہے نا پھر یہ ساری چیزیں دیکھنے کا شاپنگ دیکھنے کا کتنا مزہ آتا ہے شاپنگ کرنے کا تو مزہ آتا ہی ہے اور یہ بھابی کی بھابی نے ان کو گفت کیا تھا یہ جو کٹ ہے نا اس کے بعد ہم نے کھایا بہت مزے کا مٹھا یہ ہے فالودہ یہ انہوں نے گھر پہ بنایا تھا اتنا مزے کا بنا کہ مجھے تو اپنا گجران والا کا فالودہ یاد آ گیا ہمارے گجران والا میں بہت مزے کا فالودہ ملتا ہے لیکن گرمیوں کی وجہ سے اس دفعہ ہم نے کھایا تو کوئی زیادہ مزہ نہیں آیا کیونکہ فالودہ ہوتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا مزے کا دل کرتا ہے کھانے کو تو وہ شاید گرمی کی وجہ سے اتنا ٹھنڈا نہیں تھا لیکن یہ یقین کریں اتنا مزے کا فالودہ یہ فالودہ مکس ملتا ہے نا تو جی یہاں پہ کھانے کا تو ختم ہو گیا نیکس دے دوسرے بھائی کی طرف ہمارا ناشتہ تھا رات کو ہی ہم لوگ چلے گئے تھے ان کی طرف لیکن رات کو نہ لائٹ چلی گئی اس لئے میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی ان کے گھر کی بھی تو یہ صبح پھر ناشتہ ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر دفعہ کی طرح ناشتہ ہمارا ان بھائی کی طرف ہوتا ہے اور یہ بھائی پائے اتنے مزے کے بناتی ہیں اتنے مزے کے بناتی ہیں کہ میرے ہزبنٹ کو مطلب گرمی ہو کچھ ہو وہ پروگرام نہیں بدلتے کیونکہ وہ یہ کھانا اور یہ پائے میس نہیں کر سکتے انہیں اتنے پسند ہیں تو یہ مٹن پائے اس طرف بنے تھے لیکن یقین کریں ان کا بھی ٹیسٹ اتنا یمی تھا کہ ابھی تک موں میں میرے ٹیسٹ آ رہا ہے اور جی الحمدللہ ناشتہ ہم نے کیا پھر ہمارا گھر واقعی تک میرے زمان کو خوشی خوشی آپ کے ساتھ ٹائم گزارے اور انہوں نے خوشی خوشی پھر ہمیں رخصت کیا اور ابھی جی ہم اپنے گھر آ رہے ہیں اور جی گھر واپس آ چکے ہیں الحمدللہ اور میں نے آ کے جی تھوڑا ریسٹ کیا اس کے بعد میں نے مٹن پلاو رکھ دیا مٹن پلاو کی بھی سمپل سی جھٹ پٹ سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مٹن کو دھو کر میں نے ککر میں ایڈ کیا اس میں یہ تھوڑے سے کھڑے مسالے ہیں سوکھا دنیا زیرہ سوف نمک لونگ چھوٹی لچی اور داچین یہ کھڑے مسالے جو ہیں نا اور مٹن ہیں اس کو ہم نے پانی میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیا پانی اتنا ہو کہ مٹن ڈوبا ہوا ہو اس میں تو پہلے ایک اچھی طرح سے اوبال آ جائے گا پھر ہم اس کا جو ککر ہے نا وہ بند کر دیں گے اس کو پکنے دیں گے گرمی ہو اور راولی کی کلفی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہم لوگ پھر راولی سے کلفی لیتے آئے تھے جب تک مٹن تیار ہو رہا تھا میں نے کلفی کو انجوائی کیا ابھی جی مٹن گل چکا ہے بہت اچھا 20 مینٹ میں نے اس کو 20-25 مینٹ اس کو میں نے پکا لیا تھا ککر کو بند کر کے نا تو ابھی جی یہ یخنی بھی بن گئی ہے اور گوشت بھی اچھا سا گل گیا ایک کراہی میں میں نے پیاس فرائی کیا اس میں تھوڑا سا کھڑا مسالہ ایڈ کیا یعنی لونگ زیرہ اور دو بڑی علا اچھی اور تھوڑی سی دار چھین اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لیا اس کے بعد جو مٹن ہم نے گلا کے رکھا تھا وہ یخنی کے بغیر ابھی اس میں ایڈ کریں گے اس پیاس میں اور اس کو مٹن کو پہلے ہم فرائی کر لیں گے اچھا سا فرائی ہو جائے گا تو پھر اس کا بڑا یمی سا ٹیسٹ آتا ہے پلاو میں تو یہ جھڑ پڑ سا پلاو تیار ہو جاتا ہے کیونکہ گرمی بہت ہے تو میرا دل کا رہا تھا فٹا فٹ سے کچھ بن جائے تو ابھی یہ تھوڑے سے مسالے اس میں جائیں گے سوکھا دھنیا ہے ونٹی سپون یہ لال مرچ ہے ونٹی سپون خلدی ہے ہافٹی سپون نمک ہے ہافٹی سپون اور زیرا پاودر ہے ونٹی سپون دو اس میں میں نے ہری مرچیں ایڈ کی اور دو ٹیماتر ایڈ کی ابھی دیکھیں میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا تھا گوشت کو اور ابھی اس میں میں ایڈ کر دوں گی یہ سارے مسالے لیسن ادرک میں اس میں ایڈ کرنا بھول گی تھی لیکن یقین کریں اتنا ماشاءاللہ مزے کا یہ پلاو اور اتنا لائٹ لائٹ سا تھا نا کھا کے بلکل بھی بھاری بن محسوس نہیں ہوا ابھی ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے مسالہ ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی تھوڑی نا اس میں یخنی ایڈ کرتے جائیں دو ٹیماتر تھے فریز ہوئے تھے فریز ہوئے ٹیماتر جو ہوا نا ویسے غصہ بڑا چڑھا ہوتا ہے تو یہ بڑی جلدی پیس جاتے ہیں نا تو یہ ٹیماتر کی پیس بن گی وہ اس میں میں نے ایڈ کی اور اس کو ہم مٹن کو اچھے سے بھون لیں گے یہ تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ایڈ کیا مطلب یخنی ایڈ کی نا تو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھ گیا جب کور پانچ منٹ کر کے رکھ دیا تھا دیکھیں بہت اچھا سا ماشاءاللہ سارا مسالہ بھون چکا ہے کیونکہ ہم نے مسالوں کا کچھاپن ہتم کرنا ہوتا ہے نا تو یہ مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا ابھی یہ جو یخنی تھی نا ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ابھی میں یہاں پہ دو گلاس چاول میں نے پکائے ہیں دو گلاس چاول ہیں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تین گلاس پانی یعنی تین گلاس یخنی ہم ایڈ کریں گے یہ یخنی میں نے اس میں ایڈ کی اگر آپ کے پاس یخنی تھوڑی کم بھی پڑ جائے نا تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ یخنی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھا سا عبال دلائیا ایک مٹن کو اور اس کے بعد چاول میں نے بھگو کے رکھے تھے دس منٹ میں نے چاول بھگو کے رکھے تھے اپنے اپنے چاولوں کا حساب ہوتا ہے وہ آپ کو پتا چلی جاتا ہے کہ کتنے میں نے چاول بھگونے ہیں میں زیادہ چاول بھگو کے نہیں رکھتی تو دس منٹ میں نے چاول بھگو کے رکھے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا بھری مرچیں میں نے کاٹ لی ہیں وہ ان میں ایڈ کر دوں گی اور ابھی پانچ تین چار منٹ ہم بغیر کور کیے ان کو پکائیں گے تو پھر ہم نے چمچ کے ساتھ ان کی سائیڈ چینج کر دیں اور بعد میں میں نے ان کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا تو تھوڑی دیر کور کر کے رکھ دیں گے پھر یہ دیکھیں ابھی پانی ان کا بلکل ڈرائے نہیں ہوا ڈرائے ہو گیا لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کس میں پانی تھوڑا سا ہے ابھی دم پہ ہم ان کو رکھ دیں گے ابھی کڑائی کو جس بھی برطن میں آپ نے یہ پکا رہے ہیں اس کو سائیڈ چینج کرتے جائیں کبھی بھی ایک ہی جگہ پہ رکھ کے دم نہ دلائیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سائیڈ چینج کرتے جائیں ابھی دیکھیں میں نے دم کھولا ہے ماشاءاللہ بہت زبرزر سا اتنا مزی کا یہ مٹن پلاو بنانا کہ بس کھاتے ہی رہے گے سارے تو ابھی اس پہ ضرور رائے کریں بہت ہلکی پلکی سی مطلب دیکھیں اس میں بہت مسالے بھی نہیں گئے اور یہ بڑا لائٹ سا پلاو بنانا تو یہ پھر جی آ کے پھر میں نے پلاو بنایا اور یہ سب نے کھایا اور یہ تھی جی ہماری عید جو کہ بہت مزے کی گزری اور پلاو بھی بہت مزے کا تھا وہاں بھی ہر چیز بہت مزے کی تھی ماشاءاللہ سے سب نے بہت تیار دیا الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی میرے سب بہن بھائیوں کو خوشحال عباد رکھیں خوشیوں سے یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ